بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر حضرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آج کی ویڈیو میں بھی بہت ساری ورائٹی ہے کچھ لڑکیوں نے کہا ہے کہ اتنا کیرنگ مرد اگر ہو تو اسے کیسے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کچھ نے اپنی جتھانیوں اور دیورانیوں کے والے سے پوچھا ہے کہ وہ بچوں کے دل میں زہر بھر دیتی ہیں اس کا کیا کیا جائے اسی طور پر ایک سوال اس عورت کے بارے میں ہے جو اپنے میاں کو یاد کر کر روتی ہے پرانے میاں کو یاد کر کر روتی ہے اور ایک مزے کا سوال یہ بھی آیا ہے کہ ان خاتون نے کہا کہ میں نے جتنے کومنٹس پڑھیں سب خواتین کے ہیں تو مرد کیوں نہیں سنتے اور کیوں ان کے کومنٹس کم تھے تو اس پر ہم بات کریں گے اچھا جی پہلا جو ہے وہ احمد بلوچ صاحبہ ہے میرے داخل مس احمد بلوچ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے کوئی مرد اتنا کیرنگ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو روتے دیکھ کر اسے برداشتہ ہو سکے اور خود بھی وہ ساتھ رونے لگ جائے رونے بیٹھ جائے زندگی میں اس عورت نے ضرور کوئی نیکی کی ہوگی جو اس کو اتنا لرنگ شہر مل گیا اور پرانے سے اس کی جان چھٹ گئے اور اس کو تو بہت شکر گزار ہونا چاہیے گل رحمان کہتی ہے کہ سر ٹو تھنگ اور یہ بچے چونکہ منٹلی بہت ابیوز ہوئی نہیں ہے اس لیے وہ زیادہ روتی ہے لیکن اس پہ جو ایک اور مزے کا کمنٹ ہے وہ سنہ کا ہے سنہ جاوید وہ کہتی ہے کہ اگر کسی پاکیزہ عورت کو کچھوڑ کے چلا جائے تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ کمرے کی کنڈی لگا کے زور زور سے روئیں اپنے دکھ کا اظہار کر لیں اور اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کو کوئی قدر کرنے والا شہر یا ساتھی دے دیں جو ان کو رولائے نا اچھا بہت اچھی دعا ہے بہت اچھی مشورہ ہے بہت اچھا یہ ہے کمنٹ سنہ بھٹا آپ کا بہت شکریہ it's very practical اور آرٹسٹ کہتی ہے کہ سر گھر میں چاچی مامی تائی نند دیورانی جٹھانی بھابی یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ دل کے چور ہوتے ہیں اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو تین ایج بچوں کو جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو انہی کے ماں باپ کے خلاف کر دیتے ہیں اچھا باپ کے کم خلاف کرتے ہیں ماں کے خلاف زیادہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے ہے تیری ماں کی ڈیزالن ہے گیجے کہ نہ ظلم کر دی سب دے سامنے تیری بیشتی کر دن دی تینے تو کھان لوگی سے انہوں پراتھا اور انہوں بوٹیاں تینے تو بھی نہیں دن دی اچھا بیٹھے اٹھے انہوں نہیں اٹھاؤ دی تینے اٹھا اب لائک دیکھ کہ جس میں چکے اس عمر کے بچے اور جو بچیاں ہیں ان کے دل اس طرح کا انیلسز نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو ویسے نہیں جان رہے ہوتے جانچ رہے ہوتے تو جو لوگ بھی جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے وہ جو آپ کے محبت کے رشتوں کو اپنے حسد سے جیلسی سے اپنے برے کومنٹ سے اور ساتھشوں سے کاٹتے ہیں اور کاٹنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں تو ایسے میں مجھے تو جو پیکٹیکل چیز لگتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہو کھانا کھانے گپ شپ کرنے سیر کرنے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ماتھے پہ بوسہ ضرور دیا کریں اور انہیں بتایا کریں کہ میرے بچے دنیا میں کسول یاد رکھنا سب سے زیادہ محبت کوئی کر سکتا ہے بچے سے تو ماں ہے پھر باپ ہے پھر اس کو بہن بھائی ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ان سے بھی زیادہ ماں سے بھی زیادہ محبت کا اظہار کریں تو پنجابی میں کہتے ہیں وہ ماں نہیں ہوتی ففاک اٹھنی ہوتی ہے یہ رشتوں کو بھرکا کے توڑ دیتی ہے اور اس بات کا بعد میں آپ کو دکھوں کاش میں وقت پر بتا دیتا ہے یا بتا دیتی ہے جوائنٹ فیملیز میں اگر جہاں آپ کو ساتھ سی لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک سو اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں ضرور دیا کریں ان کو گھر سے نکلتے ہوئے جب وہ تیار ہوں بلکل ان کی بلائیں لے کے چاروں کل ان پر پڑھ کے آیت القرصی پڑھ کے اللہ کے حوالے کیا یا اللہ ان سارے لوگوں کے حسد سے جیلسی سے بری نگاہ سے ان کو بچانا اور دوسرا بچے کو جانے سے پہلے آپ نے بتانا ضرور ہے کہ میرے بچے کبھی کوئی تمہارے کان میں ماں باپ کے خلاف بات کریں یا تمہیں لیڈ ڈاؤن کریں تمہارا کسے کمپیریزن کریں جیسے تمہیں اندر سے ایک شرمساری والی کیفیت ہو تو یہ یاد رکھنا وہ تمہارا اپنا نہیں ہے چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو اس لئے لیڈا بھی نہیں ہے لیکن آکے ڈسکنس کر لینا تاکہ دل برا نہ ہو جو آخری کومنٹ ہے وہ کیرنگ روست کا ہے لیکن اس سے پہلے عشاء نے شکریہ ادا کیا انہوں نے مگوایا تھا بس میکس اور یہ انہوں نے کوئی دسمبر میں مگوایا تھا بس میکس چکے پورا پیکج تھا جو ہمیں اس وقت بھیجا تھا ناز حفظ والوں نے اور اس میں آئل تھا کئی آئل کا یہ مجموعہ ہوتا ہے اور اس میں کیپسل ہوتے ہیں جو بریسٹ الارجمنٹ کیلئے تھے اور اس بچی کو بہت مسئلہ تھا اس کا دو تین سال سے رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈکس آبا کا بطور خاص شکریہ ادا کیجئے ناز حفظ والوں کو شکریہ ادا کیجئے اور جو اصل بات انہوں نے لکھی ہے کہ میں نے اس کو ریلیجیسلی اپلائی کیا یعنی اس کو آئل کو لگانے کے بعد انگلیوں سے یہ جو پور ہیں ان سے ٹیپنڈ کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی جو بریسٹ ہیں ان کے انٹرنل جو میکنیزم میں اس کو دیکھا ہو کیونکہ بعض جو کتابیں ہیں بعض ویڈیو بھی ایسی ہیں جس نے بتایا کہ کیسے یہ کرتا ہے ورک کرتا ہے اللہ نے ایسی کمال سائنس اور کمال خوبصورتی رکھی ہے ویسے تو ہر عزو آنکھ ہو انگلی ہو آپ کا دماغ ہو آپ کا بھی غور کریں تو ایسی ایسی شاندار چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں اور رب پہ منلو لٹل ہی واری واری جانے کو دل کرتا ہے کمال خوبصورت اور شاندار رب نے کیا کیا تخلیقات بنائی ہیں تو جن بچیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے بیس کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور ان کی شادی میں دکت ہوتی ہے ظاہر ہے جو ساتھ کی بچیاں ہیں اگر وہ کٹھے پڑ رہے ہوں یا ہم طور پر میٹرک میں ہونا شروع ہو جاتا ہے میٹرک انٹریل میں تو انہیں بولینگ کا شکار ہونا پڑتا ہے ان کا ٹرولنگ ان کی ہوتی ہے اور ان کا مزاکرتہ ہے بعض دفعہ تو ایسی نادان پیچھنے بھی ہیں وہ بھی ایسی بے وکوفی جملہ کہہ دیتی ہیں ٹوٹ مار دیتی ہیں وہ اس سے یاد رکھیں کہ بچی کا جو کانفیڈنس ہے بچی کی پوری شخصیت برباد ہو جاتی کچھ چیزوں کو آپ پہ علم نہیں ہوتا لوگ اس کی کمی کا احساس دلاتے اسی طور پر بعض بچی ہیں بہت کافٹیبلی اچھا پڑھ رہی ہوتی ہے بڑی ہو رہی ہوتی زیادہ ماں باپ تو اس بات کو نوٹ نہیں کرتے کرے بھی تو کہتے نہیں ہیں لیکن جو ہی رشتے کی باری آتی ہے تو لوگ پھر اس پہ اظہار کر دیتے ہیں بعض دفعہ نہیں سامنے کر دیتے ہیں بعض دفعہ جا کے انکار کر دیتے ہیں اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت پرانا مسئلہ ہے مجھے یاد ہے ہماری دادی ایک دفعہ جگہ رشتہ دیکھنے گئی تھی اور واپسی پہ انہوں نے انکار کر دیا تو کسی نمبرداروں کا رشتہ تھا اور اب ہم بل کو چھٹ چھٹے تھے ہمیں تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کس کا مطلب کیا ہے جب بڑے انگلے تو پھر اممہ سے کوئی تذکرہ ہوا ہوگا اممہ سے پوچھا تو انہوں نے اس کا بتایا تو وہ جس بات پہ انہوں نے رشتہ انکار کیا تبر چنگایا گیا برادری کی چنگی ایک نمبرداروں کا وہ ہے لیکن کوڑی دے کھنگے کوئی نہیں سی اچھا ساگی جانے بلا یہ کیا انہوں نے کہا ہے بات ختم ہو گئی جب کپاس کاٹتے ہیں تو کپاس کو جو پودا ہے وہ نیچے سے تقریباً ایک دو اچھ چھوڑ کے کاٹتے ہیں یعنی اوپر سے اس کی جو چھٹیاں ہیں وہ کاٹ کے تو سارے باؤں میں تبیوں میں اور چولوں میں ان کو جلاتے ہیں کپاس اوپر سے بک جاتی ہے اس کا وہ بن جاتی ہے کوٹن ان کا بنونے الگ ہو جاتے ہیں کوٹن الگ ہو جاتی ہے لیکن جو نیچے دو اچھ کا وہ رہتا ہے اس کو کھنگا کہتے ہیں الگ انہوں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے بعد میں حل چلا کے اس کو پھر نکالا جاتا ہے لیکن یہ بہت بھی کمال کام کیا تھا ڈاکٹ صاحبہ نے میرا خلق ایک ڈیٹھ سال پہلے کچھ میرے پاس ایسے ایشوز آئے تھے کہ تب تو میں نے ان سے بات بھی نہیں کی تھی ڈاکٹ صاحبہ کو میں نے ریفر کر دیا کہ this is the issue تو آپ اس کا کوئی حال نکالی انہوں نے اپنے اسابدہ سے بات کی کئی جو نباتات والے ان سے بات کی پھر یہ آئل انہوں نے بہت محنت سے تیار کیا اسی طور پہ اس کے اندر کیپسولز ہیں جو یہ ہنڈر پرسن سکسٹی کیپسولز ہیں اور یہ بھی فوڈ سپلیمنٹ ہے اللہ نے کچھ جڑی پوٹیاں ایسی بنائی ہیں کہ جو بریسٹ کو انہینس کرنے میں ہلپ آؤٹ کرتی ہیں تو میں جی شکریہ آپ کا ڈاکس آوہ تک بھی پہنچا دوں گا ناز ہب تک بھی پہنچا دوں گا اور اب آخری جو ہے وہ ہے کیرنگ روز کا وہ کہتا ہے کہ most of the کومنٹس آئی رید بیلو دس ویڈیو آر آپ فیمیلز لیٹ می نو وائی میلز ڈانٹ ٹرائی ٹو گروم دیر پرسنیلٹی میرے بچے مرد عام طور پہ گروم ہونے میں کام انٹرسٹ رکھتا ہے مرد عام طور پہ اپنے آپ کو مکمل ہی سمجھتا ہے چاہے جی ٹینیج لڑکا ہو جا اس سے بڑا ہو زندگی میں جو سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ گروم ہوگا زندگی میں جو نیا پرے گا وہ گروم ہوگا جو نیا observe کرے گا مشاہدہ کرے گا وہ گروم ہوگا جو اپنی غلطیوں کتاہیوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرے گا مردوں میں عام طور پہ سینٹیمنٹس بھی کام ہوتے یعنی عورتیں سینٹیمنٹل زیادہ ہوتی ہیں بعض کی بات سواللہ ماف کرے منوں کے ساتھ سینٹیمنٹس ہوتے تو ہر بات پہ رو پڑتی ہیں ہر بات پہ ہنس پڑے گی ہر بات پہ لڑ پڑے گی مرد عام طور پہ اس معاملے میں کمپوز ہوتے گروم نہیں ہوتے کمپوز ہوتے لیکن مردوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو کوشش کرتی ہیں اپنے آپ کو انہوں کا اچھا منٹور مل جائے اچھا دوست مل جائے اچھا استاد مل جائے جہاں کام کرتے ہیں ان کو اچھا بڑا مل جائے تو اپنی کپڑوں کو آدتوں کو چیزوں کو سیکھتے ہیں ان کے اندر خاموشی سے گروم کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اعلان کر کے یہ کم کرتے ہیں لیکن خواتی میں گرومنگ جو عام طرح میک اپ کے حوالے سے کپڑوں کے حوالے سے ہوتی ہے عادتوں اور سکلز کے اعتبار سے یہ گرومنگ ہے یہ دونوں کے پر گور کرنا چاہیے دونوں کو جب جب موقع ملے جہاں جہاں موقع ملے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے اخترم بات کو دیجئے اجازت اسلام علیکم